موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 ہے اور جس کا نام ہے اپلیکیشن آف ٹریکنومیٹری اب ہم یہاں اس لیکچر سے ایکسرسائز 12.3 سٹارٹ کریں گے اس لیکچر سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں دسٹینسز، ہائٹس، اینگل آف ایلیویشن، اینگل آف ڈپریشن ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ہم اس سے پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں تو اس لیکچر میں ہم اسی ٹاپکس ریلیٹیڈ یعنی کہ دسٹینسز اور ہائٹس اور اینگل آف ایلیویشن، اینگل آف ڈپریشن کی یوز کو دیکھیں گے اس سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز جو ہے وہ ایکسرسائز 12.3 ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ کوشنز میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو کوشن ون جو ہے وہ بالکل سیمپل سا ہے وہ آپ خود سے ٹرائے کر سکتے ہیں اگر وہ آپ سے سالل نہیں ہوتا یہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت سیمپل ہے تو ایسا ہے کہ میں کوشن نمبر ٹو سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس سے لنٹھی آپ کہہ لیں یا پھر سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو کی سٹیٹمنٹ ہے ایمین ایٹین ڈیسی میٹر ٹال ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں کوشن کی سٹیٹمنٹ کو سمجھنا ہے دیٹ آچھا ایمین ایک آدمی ہے جو ایٹین ڈیسی میٹر ٹال ہے ٹھیک ہے ڈیسی میٹر ٹال اس میں انگل آف ایلیویشن آ رہا ہے ٹھیک ہے اس آدمی کا یعنی کہ وہ 18 ڈیسی میٹر ٹال جو ایک آدمی ہے وہ ایک observe کرتا ہے angle of elevation کو of the top top of a tree یعنی کہ وہ ایک درخت کے top پر دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں angle of elevation بن رہا ہے top of tree at a distance یعنی کہ وہ درخت جو ہے وہ کس distance پر distance of 12 میٹر اس آدمی سے 12 میٹر کی distance پر وہ درخت ہے ٹھیک ہے tree ہے from the man اچھا کتنے 12 میٹر کا distance ہے 12 میٹر from the man اور اس کا جو ہے angle کیا بن رہا ہے is 32 degree ٹھیک ہے angle of elevation بھی بتا دیا کہ یہاں پر اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں پوچھا کیا گیا اس question میں ہم نے find کیا کرنا ہے what is the height of the tree یعنی کہ ہمیں اس آدمی کی height بتا دی گئی ہے جو کہ میں تھوڑا different color لے لیتا ہوں تاکہ highlight کر دوں 18 decimeter آدمی کی height ہے ٹھیک ہے اور اس وہ ایک درخت کی top پر دیکھ رہا ہے تو angle of elevation کے بن رہا ہے 32 degree اور وہ درخت کتنا دور ہے کتنے distance پہ ہے اس آدمی سے 12 میٹر کی distance پہ ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہمیں given ہیں تو میں اس کو graphical بھی draw کر لیتا ہوں اس کا figure draw کر لیتا ہوں تاکہ اس statement کو سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ 18 decimeter اس کی height ہے چلنے ٹھیک ہے یہاں پر میں آدمی بنا لیتا ہوں یہ vertical ہی ہوتا ہے نا تو 18 decimeter اس کی height ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 18 decimeter ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر کہیں ایک درخت ہے green color سے ہم بنا لیتے ہیں تو یہاں بنا لیتے ہیں یہ ایک درخت ہے ٹھیک ہے tree ہے تو یہ آدمی اس tree کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس tree کو دیکھ رہا ہے تو اس کا میں پہلے اس کو آپ اس میں جان کر لوں اس طرح سے کہہ لیں یہاں تھوڑا سا ہمیں straight کر لیتا ہوں اس کو چلیں یہیں پر ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 18 decimeter یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک 18 decimeter ہے یہ height اوپر والا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ آدمی جو ہے بلکہ میں اس کو صحیح کر رہی دوں تاکہ کوئی confusion نہ رہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے 18 decimeter height ہے آدمی کی اور یہ tree ہے ٹھیک ہے tree یہاں پر ہے تو اس tree کا distance اس آدمی سے کتنا ہے وہ ہم mention کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ بتایا گیا ہے وہ distance ہے 12 میٹر ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں کا distance کتنا ہے یہ 12 میٹر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اس tree کو angle of elevation بن رہا ہے یعنی کہ horizontal line سے بنتا ہے نا تو پہلے horizontal line بنا لیتے ہیں یہ horizontal line ہوگی ٹھیک ہے تو horizontal line سے جو اس کا angle of elevation ہے یہ بنتا ہے وہ ہمیں given ہے 32 degree 32 degree اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں تو یہ بالکل equal ہیں distances ٹھیک ہے یہاں سے آدمی سے آپ distance لے لیں tree تک تو وہ بھی 12 میٹر ہے یہاں سے لے لیں تو یہ بھی 12 میٹر ہے تو یہاں پہ میں 12 میٹر یہاں پہ لکھتے تھا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ height تو ہوگی آدمی کی یہ 18 ٹھیک ہے اس کے علاوہ distance ہم نے mention کر دیا 12 اس کے علاوہ angle of elevation بھی ہم نے mention کر دیا 32 degree اچھا اگر یہ height جو ہے یہ tree کی height اگر میں لیتا ہوں کہ یہ h ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری پورے tree کی height جو ہے وہ h ہے تو یہ کتنی بنے گی یہاں سے لے کر یہاں تک کتنی height بنے گی یہ height بنے گی h minus 18 کیونکہ یہ 18 ہے تو یہ بھی 18 ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے کیونکہ equal ہیں دونوں ٹھیک ہے تو یہاں سے h height میں سے 18 منس کر دیں تو ہمارے پاس یہ distance بنتا ہے باقی کے tree کا یعنی کہ آدمی سے اوپر اوپر جو tree کی height بنتی ہے وہ h minus 18 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن گی ہے right triangle بن گی ہے ٹھیک ہے یہ 90 degree کا angle ہے اور یہ 32 degree کا angle ہے یہ 12 ہے distance اور یہ h minus 18 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle آ چکی ہے اب ہم نے find کیا کرنی ہے height find کرنی ہے height of tree find کرنی ہے تو وہ ہم کس طرح سے find کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ find کر لیں گے distance ٹھیک ہے اسے ہم 18 add کر دیں گے تو مربط height of tree آ جائے گا اچھا تو ہم یہ کس طرح سے find کریں گے یہ ہم اس طرح سے find کر سکتے ہیں اگر tangent اس angle کے مطابق ہم tangent apply کریں tangent of 32 degree تو پھر ہمارے پاس آسانی سے یہ آ جاتا ہے tangent of 32 degree is equal to perpendicular over کیا ہوتا ہے base ہوتا ہے perpendicular over base اور اس میں perpendicular کیا چیز ہے perpendicular آپ دیکھیں h minus 18 ہے h minus 18 اس کی values میں put کر رہا ہوں اور base کی value ہے 12 تو ہمارے پاس tangent of is equal to h minus 18 divided by 12 آ چکے ہے تو اس کے بعد اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں ان کی values فائنٹ کر لیتے ہیں tangent of 32 degree equal ہوتا ہے 0.624 کے یا پھر اگر completely میں لکھنا ہے 0.6284 248 آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں اس کو 248 is equal to h minus 18 h کی value تو ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے اس لئے ہم اس کو h minus 18 رہنے دیتے ہیں اور divided by 12 ہے ٹھیک ہے اور مزید اس کو simplify کرتے ہیں cross multiplication آپ کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے into 0.6248 is equal to h minus 18 اور ہمارے پاس یہ result جو ہے تقریبا بن جے گا 7.9498 7.498 plus اب یہاں پہ h minus 18 ہے تو 18 وہاں جا کے add ہو جائے گا یعنی کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں h is equal to 7.498 plus 18 یا پھر 18 plus کر لیں آپ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک اور چیز ہم نے mind میں رکھ نی ہے کہ یہ دیسی میٹر is equal to result بنتا ہے 9.3 میٹر کے ایک کس کے equal ہے height of tree height of tree جو ہم نے find کرنا تھا اس question میں ہم find کرنے کے لئے آگیا تھا وہ ہم find کر چکے ہیں جو کہ equal آئی ہے 9.3 میٹر کے مطلب کہ یہ height ہم نے find کرنی تھی یہ 9.3 میٹر کے equal آ چکی ہے تو یہ question پہلے ہم نے اس کی statement سمجھی اس کو graphically دیکھا figure اس کی بنا کے دیکھے کہ اس کی figure سے ہم نے سمجھا اس کے بعد ہم نے اس کو application اس کو کہہ لیں ہم نے tricklemetry کو use کیا اور ہم نے اس کو solve کر لیا اس طرح سے یہ دیکھا جا سکتا کہ tricklemetry بہت useful ہے ان چیزوں کے لیے heights distances جو پیچھے لیکچر میں ہم نے topic discuss کیے تھے تو topics ہم cover کر رہے ہیں اس exercise میں heights find کرنا distances find کرنا اگر اس میں distance ہمیں نہ دیا ہوتا height دی ہوتی تب بھی distance find کر سکتے تھے تو اس طرح سے different scenarios اس questions پہ آ رہے ہیں آگے تو ہم ان کو بھی solve کرتے question number جو ہے یہ تھا 2 اب ہم question number 3 پر آتے question number 3 بھی تھوڑا سا different ہے تو ہم اس کو solve کرتے پہلے تو میں اس کی statement لکھوں گا question number 3 statement ہے at the top of cliff یعنی کہ cliff ہے اس کی top پر اگر ہے موجود تو cliff کی height بھی ساتھ میں دی ہوئی ہے 80 meter high 80 meter high ٹھیک ہے اس کے علاوہ the angle of depression the angle of depression اس میں angle of depression آگئے بچھل question میں angle of elevation تھا angle of depression of a boat of a boat is 12 degree ٹھیک ہے angle of depression ہمیں کیا گیا 12 degree اور ہمیں اس question میں پوچھا کیا گیا یعنی find کیا کرنے کو کہا گیا تو ہمیں ہمیں کہا ہے how far is the boat from the cliff ٹھیک ہے تو یہ question ہے ہمارا تو ہمیں جو یعنی کہ information given ہے ایک تو cliff کی بتائی ہے کہ cliff 80 meter high ہے اس کی height دی ہوئی ہے اس کے علاوہ angle of depression ہمیں دیا ہوا ہے جو کہ 12 degree ٹھیک ہے اور ہمیں کہا ہوا ہے کہ ایک boat ہے اس سے کچھ فاصلے پہ تو اس کا ہم distance find کرنا ہے تو یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں اس کو اس کی figure بنا لیتے ہیں تا کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور پھر اس کے solution کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک cliff اس طرح سے یہ height ہوگی ٹھیک ہے اس کی height میں given ہے 80 meter تو یہ 80 meter ہوگی اس کے علاوہ ایک boat ہے ایک boat ہم بنا لیتے ہیں یہ یہ پر میں اس طرح سے ایک boat بنا لیتا ہوں یہ یہ ایک boat ہے اس cliff سے دیکھا جائے اس کی height سے top سے دیکھا جائے تو angle of depression بنتا ہے ٹھیک تو یہ سے ہم اگر اس کو دیکھیں تو یہ ٹھیک تو اب اس کا angle of depression جو ہوتا ہے وہ elevation ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے horizontal line کے ساتھ تو horizontal line بھی ساتھ میں بنا لیتے ہیں تو یہ پنگی horizontal line تو یہ angle ہمیں دیا ہوا ہے تو یہ angle of depression دیا ہے 12 degree کا تو یہ 12 degree لگتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو triangle آپ اگر بنانا چاہیں تو triangle کس طرح سے بنائیں گے اس کو join کر دیں ان کو آپس میں join کر دیں تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر angle تو ہمیں یہ دیا ہوا ہمیں تو چاہئیے triangle کے اندر کوئی angle تا کہ ہم ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تین elements ہوں یعنی دو elements چلیں ہیں ایک height دی ہوئی ہے اور angle دیا ہے 90 degree کا یہ تو obviously ہے بات ہے کیونکہ right angle ہے ایک angle اور height length ہمیں دی ہوئی ہے تو اب یہاں پر ہمیں ایک اور angle یا ایک اور side ہمیں given کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ x distance ہے یہاں سے x distance ہے یہ لیکن ہمیں کوئی angle یا distance اور given ہونے چاہیے تاکہ ہم x کو find کر سکیں تو آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ angle اور یہ angle آپس میں equal ہوں گے ٹھیک ہے یہ angle اور یہ angle آپس میں equal ہوں گے 12 degree یہ آپ theorem میں پڑ چکے ہیں 9 10 کے theorem میں پڑ چکے ہیں اگر آپ confusion ہے تو یہ میں آپ کو proof ہی کر دیتا ہوں اگر میں اس کو complete کروں اس angle کو تو یہ 90 degree بنتا ہے تو 90 degree میں 12 degree اگر minus کرو 90 degree میں 12 degree minus کر دیں تو باقی کتنے degrees بچ جاتے ہیں 88 degrees ٹھیک ہے تو یہ بن گیا اگر 88 degree ہے تو آپ آپ کے پاس یہ angle آ چکے اب بھی آپ کے پاس یہ angle نہیں ہے ٹھیک ہے یہ angle نہیں ہے تو ہم نے کیا کہ اس کو complete کیا کیونکہ یہ horizontal ہے اور vertical line ہے یہ angle ہمیں given تھا 12 degree آپ اس کو complete کریں تو یہ 90 degree بنتا ہے کیونکہ دونوں آپ سائیڈ ہیں وہ perpendicular ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنتا ہے 90 degrees تو 90 degrees میں کو میں complete 12 degree plus 88 degree ہوتا 90 degree بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ obvious بات ہے یہ مشکل چیز نہیں ہے اب آپ دیکھیں آگے آپ angle 12 degree 88 degree plus اب کیا angle ہوگا یہ یہ angle میں پتہ نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں theta is equal to 180 degree تو یہاں سے ہم theta find کر لیتے ہیں theta is equal to 180 degree minus 90 degree minus 88 degree تو یہاں سے بھی آپ کے پاس کیا آئے گا 12 degree اگر آپ اس کو solve کر لیتے ہیں 180 میں سے minus کر 90 تو 90 آتا 90 میں سے 88 minus کر تو 12 degrees ہی آپ کے پاس آتے ہیں یعنی theta is equal to 12 degree اگر آپ سے بھی سمجھ نہیں آتی تو یہ میں ایک اور proof کر دیا کہ یہ angle 12 degree equal ہو گا اب آپ کے پاس 12 degree angle آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ یہ angle بھی آپ کے پاس آ چکا ہے degrees اب یہ distance find کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا آپ کوئی technometric function apply کریں گے use کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا اس کی value آ جائے x ہم ایسا کرتے ہیں tangent کا formula apply کرتے tangent of 12 degree is equal to اس angle کے رہے سے دیکھیں tangent of 12 degree is equal to perpendicular 80 divided by base base یہاں پر x ہے ٹھیک ہے تو یہ آ چکا ہے tangent of 12 degree is equal to 80 over x اب یہاں سے ہم نے x کی value فائن کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ calculate کریں tangent of 12 degree جو equal ہوتا ہے 0.21255 کے is equal to 80 over x ٹھیک ہے تو x یہاں سے آپ cross multiplication اگر کرتے ہیں تو 80 divided by 0.21255 اور یہاں سے x کی value جو ہے وہ آپ کے پاس چکے 377 میٹر یعنی کہ 377 میٹر یہ آپ کو اس distance آ چکا ہے اس boat کا اس cliff سے ٹھیک ہے تو جو ہمیں information given تھی اس کی مدد سے ہم نے ایک diagram بنائی اور اس diagram کو ہم نے سمجھا تو اس کے بعد ہمارے پاس یعنی کہ ایک sketch بن گیا ہم کس طرح سے اس ریشو apply کرنی ہے کون سی trigonometric ratio use کرنی ہے تو وہ ہم نے use کی اور ہم نے distance find کر لیا اس cliff سے اس boat کا distance جو کہ آیا ہے 377 میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دو questions یہاں پر solve کی ہیں دو different scenarios تھے ایک angle of elevation تھا ایک angle of depression تھا تو ایک distance ہم نے find کرنا تھا اور پچھلے question میں hide find کرنی تھی یہ دو different scenarios ہم solve کی ہیں جو میں یہاں پر چھوڑے ہیں تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے نیکس lecture سے ہم باقی questions آگلے start کریں